دو جون ایک انڈیا کا ایک انڈیا ڈیفینس نیوز کا ایک بلاغر ہے اس نے ایک مضمون چسپہ کیا ہے پوسٹ کیا ہے دو جون دو ہزار پندرہ کو اور اس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گیاری سیکٹر میں جو پانچ اپریل دو ہزار بارہ کو جو جو ایبلنس آیا ہے یا برفانی طوفان آیا ہے وہ مسنوعی تھا اور ہم نے کیا ہے انڈیا کی نئے ڈیو ایک ٹکنلوجی ہے جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹڈ انرجی ویپن ڈیو ڈی ای ڈبلو وہ اس کو کالی کا نام بھی دیتے ہیں ک اے ایل آئی کالی ان کے دیکھتے ہیں ماتا ہے لیکن اس کو کالی کو اس کی تعریف یہ کرتے ہیں اس کا یہ ترجمہ کلو ایمپیر لینئر انجیکشن کالی کا جو کی ہے اس سے کلو ایمپیر جو استعمال ہوتا ہے آپ کے اس میں جو ایم لائٹ انرجی میں لینئر انجیکٹر اس کو کالی کا نام دیا اور انہوں نے کہا کہ اس ویپن کو استعمال کر کے اس آپریشن کا نام انہوں نے آپریشن وائٹ واش رکھا اور اس ورکے انہوں نے اس مصنوعی طور پر یہ طفان برپا کیا 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 انہوں نے کہ وہ انہوں نے آئی ایل سیونٹی سکس دو تیارے ہیں آئی ایل سیونٹی سکس تیارہ ہے انہوں نے دو تیارے پلیٹ فارم کے طور پر لیے اور یہ احتیاط اس لیے بڑھتی کہ اگر گریشن کا رخ کے در اور مڑ گیا تو ان کے بھی جو آدمی جو پلیٹ فارم بنا ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا تو انہوں نے دو تیارے اپنے حدود میں رکھیں اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا ہماری اڈار کیا کام کر رہے ہیں وہ سوال اگر پوچھیں گے تو ہم بتا دیں تو اب انہوں نے ان تیاروں سے یعنی چار بجے صبح کے چار بجے پانچ اپریل دو ہزار بارہ کو صبح کے چار بجے سے لے کر پانچ چالیس تک اس پر یہ لیزر ڈالی گئی اور وہ جب وہ نرم پڑ گئی جب وہ جو اس کے رضے ہو گئے تو پھر اس کو اس کا پریشر استعمال کیا گیا جس سے اسکرین پر چلی ہے امیجز اسکرین پر چلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اور اس سے جو 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 تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کا طوفان پیدا ہوا برفانی طوفان پیدا ہوا تین سو کلومیٹر فی گھنٹا کا برفانی طوفان پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ ہمارے یہ اتنی بڑی امبات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ویپن سے ہم دو سو گیگا وارڈ کی انرجی اس کو استعمال کرتے ہیں لیزر بنانے کے لیے تو اب یہ سوال ہے اور اس پر جو ہے انیس سو پچاسی سے انڈیا کام کر رہا تھا یہ دھکی چکی بات نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تصور ہم نے ڈیو کا تصور ہم نے یونان کے سائندہ آشمید جو ہے میں گزرے ہیں جی ان کے سلیات جب انہوں نے اکیس بی سی میں یعنی بیفور کرائیس اکیس بی سی میں جب رومن نے ان کے اوپر حملہ کیا یونان پر تو انہوں نے آئینے کو جو پولش بیک سے ایک طرف سے پولش ہوتا ہے شیشہ اور دوسری طرف سے اس کا آئینہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس شوائوں کو جو سورج کی شوائیں تھیں اس کا اس طرح سے انگل ڈیولپ کیا ہے کہ ان کے جو جہاز تھے رومن کے ان کو انہوں نے جلا دیا اور اب بھی آپ بھی کر آپ کسی پر چھوٹے مٹا کوئی تجربہ کرنا چاہیں تو اگر وہ کسی پر سے وہ آئینے کو کریں اور وہ لائٹ جو ہے اس کا کسی چھوٹی جگہ پر یا کسی گھاس پول پر ڈالے جائیں کچھ دیر بعد میں اس میں آگ لگ جاتی ہے کیونکہ وہ اتنی ہیٹیٹ ہوتا ہے تو یہ تصور جو ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ یونان کے سائندہ آشمید سے لیا اور پھر یہ تصور اٹھارہ سو نبے میں ایک سائنس دا مصنف ایچ جی ویس نے اپنی کتاب دی 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 وار آو دی ورڈ سکن میں میں اس تصور کو اجاگر کیا اور بھارت یہ بات بھابا بھابا جو ان کا جو اٹومک سینٹر ہے بمبے میں کے قریب اس میں یہ انیس سو پچاسی سے اس پہ کام کر رہے تھے امریکہ نے بھی انیس سو پچاسی سے پہ کام کر رہے تھے امریکہ نے بھی یہ بات تو اب یہ ہے کہ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ ہمارے پر انڈیا نے یہ لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی اور اس کے دریئے سے ہمارے اتنا بڑا نسان کیا اور ہماری طرح سے کوئی جواب نہیں گیا اور ابھی تک نہیں گیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اب وہ فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں بھارتی کہ اگر ایک گولی چلائے بغیر ہم نے پاکستان کے سیاچن میں ہم نے ٹیکنیکی طور پر ٹیکٹیکل طور پر اہمیت کے حامل ہیڈکوارٹر کو یکسر غیب کر دیا اس نے بہت سخت لفظ استعمال کیا غیب کر دیا ہم نے یکسر انہوں فنہ کر دیا اور ان کے ایک سو پینٹیس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا جبکہ ہم ایک سو چالیس کر رہے ہیں تو کیونکہ اس میں سیویلین بھی تھے تو ایک سو پینٹیس ناجوان اور فوجی شہید کر دیا ظاہر ہے کہ اس خبر سے ہمیں بہت دکھ ہے اور اس سے ڈر بھی لگا کہ کیا ہم واپس ایک کم تر درجہ پر آکے کھڑے ہوگئے انڈیا کے تو یہ کی بہت بڑا سوال ہے غصہ اور رنج کے اندر ہم ڈوب گئے ہیں ہمارے بھی تو تیاری ہو رہی ہوگی اس ٹیکنالوجی پر اب اس میں یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں انہوں نے یہ ہر بات کیوں استعمال کیا اچھا بلاغر اس وقت کیوں لائے اس وقت لے آنا چاہیے تھا تو اس وقت نہیں لائے لیکن اس وقت صورتحال ہمارے خیال میں اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجوہ تو یہ ہے کہ یہ چھٹ بھئیہ ہے اور اپنے سپت کو یہ کسی نہ کس طرح سے جو مودی ہے وہ جاری کرنا چاہتا ہے نفسیاتی بڑتری جہاری ہے ذہن کا ہے جنگی ذہن کا ہے مریض ذہن کا آدمی ہے اور وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سپتے ہیں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کو بتانے کے لیے دو تین باتیں کر دی ہیں ایک تو ٹیکٹیکل وار ہیٹس بنا دی ہیں جن کا کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین کا فیل کر دیا ہے جس میں بیس بلین ڈالر تھے دوسری اہم بات یہ ہے کہ شائن تھری بنا لیا ہے جو کہ جو کہ آپ ان کا انڈومان اور نیکو بار میں جو ان کا ان کا جو ایٹمی اصلہ رکھا ہوا ہے اس کو ہم آپ نشانہ بنا سکتے ہیں اور بقول سائنسدانوں کے کہ ہمارے جہاز کو ہمارے جو میزائل کو یہ منجمید نہیں کر سکتے ہیں لیکن اب یہ پکلانے والا دوسرا کنسپٹ ہے کیونکہ ریگن نے اپنے دور میں یہ بات کری تھی کہ کوئی جو سرزمین ہے کوئی بھی میزائل ہماری سرزمین میں آنے سے پہلے اس کو روک لیا جائے اور اس کی تطبیر کرنا چاہیے تو اب بات یہ ہے کہ ذہن کے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس پر بہت زیادہ اس فرد دنیا میں کام ہو رہا ہے لیکن اس میں اب تک آپ کی بات ٹھیک ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے دوہزار آپ یہ اس سے لے کر اگر انیس سو پچاسی سے ہم انڈیا کام کر رہا ہے تو تین اشرے ہو گئے نا دوہزار پندرہ ہے ہم نے انڈیا نے تو یہ اب ہمیں معلوم ہوگا کہ جب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوگا تو ہمیں معلوم ہوگا تو جب آپ نے انیس سو چوہتر کے اندر ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو ہمیں ایٹمی طاقت بننے میں کتنے سال لگے نو سال لگے انیس سو تراسی میں ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے تو اب تو تیس تین اشرے ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں تو کیوں ہم نے حاصل نہیں کی ہوگی لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے اس میں پاکستان بھی تحقیق کر رہا ہے اور دوسرے دنیا کے ممالک بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا ہے صحیح ہے لیکن یہ بات اپنے جگہ پر درست ہے کہ یہ ٹیکنیلوجی موجود ہے اور یہ ٹیکنیلوجی کا ویپن بن چکا ہے اور اس ٹیکنیلوجی کے بنانے میں انڈیا کو امریکہ نے اور روس نے ساتھ دیا ہے اور این ممکن ہے کہ اسرائیل نے بھی دیا ہوں کیونکہ ان کے ہاں پر بہت زیادہ آ رہے ہیں اور اسی کے بعد میں ہمارے ہاں پر اگر فرض کے لیے نو سال میں ہم ایٹممم بنا سکتے ہیں تو فرض کے لیے جائے اگر دو ہزار بارہ میں یہ بات ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ میں اس وقت جس وقت دو ہزار میں بارہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو ایٹمی سائنس دان تھے وہ سب نے وہاں کا دورہ کیا تھا اور وہ میرے خیال میں اور میں تو اسی وقت لکھ چکا تھا آپ حیرت ہیں گے لیکن کیونکہ میں سٹریڈی کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ کام ایسا نہیں ہو سکتا ہے اتنا بڑا تودہ نہیں گر سکتا ہے جب تک اس کو لیزر سے نہ مارا کیا ہو لیکن میرا گمان یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ کی اور ہماری رڑائی چل لیے تو امریکہ نے یہ کیا ہوگا یہ تو انڈیا پر تو جائے نہیں ذہن جائے نہیں سکتا تھا جب تک یہ بلوگر نے پانچ جنوری کو نہ کیا پانچ جون کو تو آج بھی ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اعزاد سچ ٹی وی کو حاصل ہے کہ ہم اس کو بریک کر رہے ہیں بلکل بڑا انکشاب ہے بہت بڑا انکام یہ کہہ رہے ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے کیا ہے تو ان کو بھی شاید یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے امریکہ صاحب ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ابھی ہے یا ہم نے کتنا اس پہ کام کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایک تو پاکستان کے کہ پاکستان نے اس ٹیکنالوجی پر اس کی دسرس مہارت حاصل کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے بات کو میں سمجھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے اور میں انڈیا کو انتباہ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کے ہوشک ناکھول لیں اس ٹیکنالوجی کے باعث ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میں آپ کا جو ان کا وزیر اتفاہ ہے منور اپارکر جنرین مدی کہ ہم پاکستان کو وہ سزا دیں گے جو ان کی نسلے تک یاد رکھے اس لیے کر لیں اس لیے کر رہے ہیں لیکن اب ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ دیکھئے آپ کو نو سال کے اندر ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور جس وقت آپ جب آپ نے پانچ آپ نے جو پانچ اپریل دوہزار بارہ کو جو آپ نے ہمارے پر حملہ کیا تھا تو ہمیں معلوم ہو گیا ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ آپ نے کیا ہے ہم یہ عام یقین سے کہہ سکتے ہیں اور لیکن میں یہ بات اپنے حکام سے یہ کہوں گا جو کہ جو اس سے متعلق ہیں کہ یہ ہمیں اس کا جواب بلکل اسی طرح سے دینا چاہیے جب یہ بات بلوگر پہ آگئی ہے دو جون کو اب تو کھل گئی ہے اب کھل گئی ہے بات تو آپ کو جواب وہ اٹھائیس مئی والا انداز میں دینا چاہیے وہ مرزا صاحب وہ جو گیاری والا میں ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو اس کے اندر میں بڑا شرمسار بھی ہوں اور یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ گیاری کے معاملے کو میں نے قدرتی نہیں کہا تھا میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ مسنوعی ہے اور اس کے اندر لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی ہے اگر سے مجھے کہیں سے فیڈ بیک نہیں ملا تھا لیکن کیونکہ میں ایک ٹیلی کمیونکیشن کا آدمی ہوں اور میرا انجینئر سے تعلق ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ اتنا بڑا طوفان آئی نہیں سکتا تھا تو دا گر نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کو کاٹا نہ گیا ہو تو یہ بات آپ دیکھیں ہیں اس واقعے کے اندر یہ ہوا ہے واقعہ پانچ اپریل دوہزار بارہ کو اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ہمارے ایک سو چالیس سے قریب ہمارا بیس کیم تھا وہ پورا پورا وائپ آپ ہو گیا ایک سو چالیس کے قریب ہمارے شپاہی اور سیویلین شہید ہوئے اور اس کے اندر یہ بات بھی ضرور ہے کہ ہمارا جو ہمارا اس وقت کے جو چیف اپار بیسٹاپ تھے انہوں نے اس پہ جان لڑا دی کہا ایک فوجی کے ہر فوجی کو ہم نکال لیں گے اور وہ انہوں نے پھر پانچ دن کے بعد میں ان کو پہلی کامیابی ہوئی اور ایک پہلا فوجی ہمیں ملا اور پھر وہ بھار کے ملکوں کے لوگ بھی آیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ درست سنت پہ جا رہے ہیں اور پاکستان کی کابشنوں کو سرہا تو ہمارے جو اس میں نو چار سو نوجوانوں نے حصہ لیا اور کوئی پچاس سے زیادہ انجینئرز اس میں تھے کیونکہ بہت بڑا گلیشئر تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر گلیشئر کو بھی کیانی کا مشہور جملہ ہے کہ اگر سارے پہاڑ کو ہمیں کھوڑنا پڑا تو بھی ہم کھوڑیں گے کوئی ہمیں کوئی اس بات نہیں ہے خیر اس بات کے ہم تعریف کرتے ہیں لیکن اس بات پر ہم ضرور نہ آدھیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا کہ انہی کے دور میں دوہزار گیارہ کے اندر ہمیں تین واقعات میں ہوئے جو ایک ریمن ڈیویس کا ہوا پھر اپراباد کا ہو گیا پھر سلالہ کا ہو گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے یہ ایک بڑے افسورس کی بات ہے وہ بھی ہے ریمن ڈیویس جیسے آدمی کو بھی آپ ایک تھرڑ کلاس سپائی تھا اس کو آپ اور وہ جو اس کو سفارتی دیوزار بھی تب بھی آپ نے نکلوا دیا آپ کی انڈیلیجنس نے آپ میں کوئی غیرت کوئی ایمان کوئی چیز نہیں ہے وہ جو آپ نے اس کو کیسے ریمن ڈیویس کو نکال دیا اب انہوں سے یہ کہا تھا کہ ہم شاید یہ وعدہ کیا تھا اور اس سے بعد میں اس کو سزا بھی شاید وہاں پر دی انہوں نے لیکن یہ کافی نہیں تھا اس نے دو آدمی مارے تھے ہمارے اور آپ نے جا کے پھر اپنے جو جو انٹیلیجنس کے آدمی تھے آپ یہ آپ کہتے رہے ہیں کہ سیویلین ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کے پاس سے جو معلومات ہوئی ہیں اس میں سیکڑوں آدمی پکڑے ہیں انہوں نے تو بہت بڑا واقعہ تھا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا پھر وہ جو دو دو مہیک والا واقعہ تھا وہ بھی جھوٹا واقعہ تھا اس کے اندر بھی آپ کے اطلاع تھی اور آپ کو آپ کے بغیر نہیں کرنے جانے چاہیے تھا وہ کیوں ہوا یہ ساری سوالات کسی وقت میں میں کیانیس آپ کو دینے پڑیں گے سلالہ کا واقعہ ہوا اس وقت آپ نے کیوں نہیں جواب دیا اس وقت بھی آپ کے چھبیس آدمی شہید کر دیا آپ جوابیں دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں عاملہ کر رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہمارا سلالہ ہے وہی آدمی ہمارے شہید ہو رہے ہیں جہاں پر سلالہ اب جو بات کا انکشاف کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ دو جو بات کہ سلالہ موسیقی